فرمایا لوگو اللہ یارِ متقیاندہ اللہ اللہ تے اللہ فرما دین میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا قدر والا کیڑا ہے یا ایوہا ناسو انہا خلقناکم غم من زکر و انسا و جعلناکم شوبہ و قبائلہ لتعرفو انہا اکرمکم انت اللہ ہی اتقاکم فرمایا قیامت دین جڑے متقینے انہا نو قیامت دین میرے پیغمبر دا قرب ملنے نبی دا ساتھ ملنے پہلا گروہ متقیندہ جنہا نو نبی دا گوانڈ ملے گا نبی دا ساتھ ملے گا ایک دن مجلس لگی ہے جگاند پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو صحابہ کہیں دینے ایک صحابی اٹھ دے اندہ من اکرم الناس کالا اتقاہم سونیا اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا معزز بندہ کونے فرمایا جیڑا رب دے کولو درجند ہے اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا او انسان فیلا گروہ کڑا متقیندہ جنہا نو نبی دا ساتھ ملنے فیل نبی دا نمبر دو اگے جیڑا اخلاق اچھا ہے جیڑا اخلاق سونے جیڑا اخلاق بیتر ہے ہر بندے نو وطن نہیں پہنگا تھوڑی جی گال تو ٹپ دا نچ دا نہیں آپ نے جڑے ملاسب نے انہوں گالیا نہیں دیتا عزیزو اکارب کو گال کرے تو منٹا دے ویچ پڑک ڈنڈیو باہر نہیں ہندا جیڑا اخلاق اچھا ہے نبی پاگ نے فرمایا کہ آمد دے دین جدو بندے دیے نامہ مال تلنے نا ترازو دے اندر سابتوں زیادہ وزن بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے ذرا غور کیجئے بندے دے اچھے اخلاق دا ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث سنیے راوی کون نے حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ سب قید رضی اللہ تعالی انہو فرمادے نے جگاند پیر فرمادے نے اِنَّا اَقْرَبَكُمْ مِنِّی مَنزِلًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا فِي الدُنیا قیامت دے دین میرے سب تو زیادہ قریب او بندہ ہوئے گا جدہ اخلاق اچھائے سب تو زیادہ میرے پیغمبر دے قریب اس انسان میں ہونے جدہ اخلاق سب تو سونے فرمایا اوحاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا فِي الدُنیا جدہ دنیا دے اندر اخلاق چنگ ہے آقا فرمادے نے سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا اس تو اجھے چلا آقا فرمادے نے سوڑ لو حدیث اَنَازَئِ مُنْ بِي بَيْتِنْ فِي رَبَزِلْ جَنَّتِ لِمَنْ تَرَقَلْ مِرَا عَوَيْنْ کَانَ مُحِقَنَ مَا اُسْ بَنْدَنُو جَنَّتِ زَمَانَ دَيْنَا جیڑا بَنْدَا حَاکْتے وے سچائے سچا ہو کے بھی چگڑا کردہ نئی لڑائی چھاڑ دیں دے سچا ہو کے بھی سارا کچھ چھاڑ دیں دے مَا مُحَمَّدْ اِسْ بَنْدَنُو جَنَّتِ زَمَانَ دَيْنَا جَنَّتِ گِرْدُ وَنْوَا دِيَنْدَر مَحَالَدِ زَمَانَ دَيْنَا جَنَّتِ چُفِرِ اِنُو مَحَالَدِ زَمَانَ دَيْنَا نمبر دو آقا فرمان دینے وَبِ بَيْتِن فِي وَسَطِ الْجَنَّا لِمَنْ تَرَقَلْ قَزِبَ وَإِنْكَانَ مَحَامَ مَازِحَن اور لوگوں جیڑا بندہ مزاق دے اندر چوٹ نہیں بولتا میں محمد اُس بندے نو جنَّتِ وَسْطِ وَإِنْكَ مَحَالَدِ زَمَانَ دَيْنَا آقا کئی بندے نا مزاق کر دینے کے لوگی حسن چوڑ بول دینے چوٹے لطیفے سنانے پھر بندے جنے نے میری گال سون کے دے حسن دے لالالالالا مچ مزاق دے اندر مزاق چوڑ بولنا فرمایا اس بندے واسطے میلے میلے ہلاکتے 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 جیڑا مزاق دے اندر چوٹ بول کے لوگا نو حسن دے تے جیڑا مزاق کر دیا لیکن چوٹ نہیں نبی علیہ السلام نے مزا نہیں کی تھا نبی علیہ السلام کو ایک بی بی آئی اممہ بڑری سی فرمایا اممہ جی بڑیاں جنَّت نہیں جانا وہ اممہ روڑ لگ بھئی فرمایا مہا رونی کیوں اے اللہ کے رسول تسی فرما دیتا ہے بڑیاں جنَّت نہیں جانا آقا فرما دینے مہا جی جدو جنَّت جانا ہے وہ دو سارے آجوان ہونے بڑے تے کسے ہونے ہی نہیں اے اے مزاق ایک نبیدی سے ابھی آئی کہنے لگی اللہ رسول میں تو انہوں نال کھڑنا ہے نال میرے خامد نو دم کرو میں تو انہوں لینواز لے آئی آقا فرما لگے جا بی بی میں آئی ہے نا نہیں نہیں اللہ رسول میں تو انہوں نال کھڑنا ہے جگہان دے پی رابد حبیب علیہ السلام فرما دے بی بی تے نو ایک گالدہ پتا لگیا تیرے خامد دی آکھ چنا چٹا اترائے وہ بی بی اتھو سن کے گالن نسی کارنو وہ خامد دی آکھا کھول کھول کے بیکھے انہیں چیر چلے رسول نے بھی دروازہ کرکایا آگے دروازہ کھولے اللہ رسول کھڑے فرمایا اللہ رسول کوئی چٹا چٹا نہیں اتریا دنیا میں چٹا اترائے فرمایا بی بی دنیا دی کوئی ایسی آکھا ہے جیسے چٹا نہیں وہ بولتے نہیں ایدہ نا مزائے مزاک چلی چوٹنی بولتا میں محمدوں نے جنت دے اندر وسط دی جنت دے وسط ویچ ایک محال دی زمان دینا فرمایا وابی بیتن فی آل الجنت لی من حاسو نا کھولو کوہو جیسے بندے دا اخلاک اچھا ہے جی دا اخلاک اچھا ہے جی دا کلمہ پڑے ہو دا اخلاک کی ناکو اچھا ہے وینک لالا کھولو کی نازیب امہ جی آشانو کی چھے پوچھیا نبی دا اخلاک کی ہے امہ جی فرما دیا نے اما تکرہ ان قرآن تو کیا قرآن نہیں پڑے آج آندھا امہ جی قرآن تے میں روز ہی پڑھنا وہاں فرمایا پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاک آقادی سیرت ہے اگر تسی چاندے ہو قیامت نو سب تو زیادہ وزن ہوئے پھر اپنا اخلاک اچھا کر لو اپنی گفتار اچھی کر لو تھوڑے جے حیپر ہو گئے زبان جو گالا بکڑیاں شروع کر دیتیاں تھوڑے جی گسہ آیا بدتمیزی شروع کر دیتی اے جنے نیک لوگ نے دین والے نے انہ دا شیوہ نہیں آقا فرما دینے جیدہ اخلاک آل ہے اچھا ہے میں محمد انہوں جنت اندر بحالتی زمانت دینا ہاں اگر جگہ نبی رب دے حبیب علیہ السلام حضرت ابو سر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھن اتاک اللہ اے ابو سر حیسو ما کنتو وعتبع السیئت الحسنة فرمایا اے تمہوہا خالق الناز بے کھولو کن حسنہ فرمایا اے ابو سر تو جتے بھی ہوئے جس جگہتے بھی ہوئے اللہ کو لو ڈر دا رہیں نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دا رہیں تے اپنے اخلاق اچھے اخلاق دے نال لوکانو ملتا رہیں انہو دو جب نہ گیڑے اچھے اخلاق والا انہو قیامت دن جنت دے اندر نبی تا ساتھ ملے گا وَمَنْ يُدِّئِ اللَّهَ وَرْرَّسُولَ فَأُولَائِكَمَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّعَلَيِّينَ وَحَاسُونَ اُلَا اِكَرْفِيقَ آئیے نمبر تین تیسرا بندہ کے لے خوش نصیب جنہوں پیغمبر تا ساتھ ملنے سنیے حضرتِ انہ سے صدیز درابی نے آقا فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلگا جا یوم القیامتی انا وہوا زمہ اصابِ اہو ادھر میرے والو دیکھو آقا فرماندے نے جنہیں دو بیٹھیاں دی پروش کی تھی دو بیٹھیاں نو پا لیا ہے انہوں دین پڑھایا ہے انہ دی تربیت کی تھی ہے جنہی چیز دی ضرورت لے آکے دیندارے ہیں اے جوان ہو گئی ہیں انہیں بیٹھیاں اے نادی شادی کر دیندارے ہیں جنہتے اندر میرے نال ایوے ہوئے گا جیوے ہیں دو انگلانیں اے انگلانیں کو فرق ہے بولیے آئیے نا ذرا قور کیجئے توجہ میرے والو ایک قور حدیث سن لو حضرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ و تعالیٰ نوے صدیز درابی نے جگاندے پیر نے فرمایا ہے من گانا لہو سلاس بناتن او سلاس و خواتن او ابنا تانی او اختانی فاہسن صحبت ہن و تک اللہ فیہن فلہ الجنہ جیدیاں تین بیٹھیاں نے یا تین پہنانے یا دو بیٹھیاں دو پہنانے جیدہ انہنا اچھا سنو کر دے انہ دے حقوق ادا کر دے فرمایا میں محمدوں سے بندین جنتی زمانت دے دے ناما حضرت امہ جی آئے شاہ سدھی کا سب کہا دے ہو رضی اللہ و تعالی انہا فرمادیاں ایک دن نا ایک بی بی آئی او بی بی جڑی ہے نا او دن نا دو بچیاں سنو میرے کارچ داخل ہوئی انہیں کھان واسطے کچھ منگیا کہ میں انہوں ایک خجور دیتی انہیں ایک خجور جڑی ہے نا انہیں دو ٹکرے کی تھے ایک اس بچی دے مو جی ٹکرا پا دیتا ہے کو دے جی پا دیتا ہے آپ نہیں انہیں کھا دی کہ اممہ جی آئی شاہ فرمادیاں نا میں وے کے احران ہوگی میرے کو بھی کوئی خجور سی کارچی بھئی اللہ دے رسول آئے میں کیا جگہ آنڈے پی رہاں کیا پیش آیا ہے حسرا کر کے بی بی ایک آئی ہے کو دے نل دو بچیاں سم تے میرے کو انہیں کچھ کھان واسدے منگیا ہے تے محبوبہ میرے کوئی کوئی خجور پئی سی میں خجور اس بی بی نتی تی ہے انہیں آپ نہیں کھا دی انہیں دو ٹکرے کر کے ایک ایک ٹکرا بچیاں دے موج پا دیتا ہے تے آمینہ دے لال فرمادے میں ما نبطلی من البناتی بشیین فا احسانہ الیہنہ کنن لہو صدر من النار فرمایا جیڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ دو ازمایا جاندہ ہے تے پھر اپنیاں بیٹیاں نہ چنگا سلو کردہ ہے اے بیٹیاں قیامت دے دن جہنم گے وار بن جانگیاں تے ہونا تے ہونا ہاں کئی واقعات تیرے کرتی آؤں جنالی نو کروکاڑی جڑے تے طلاق دوانوالی کاؤنے ساس سابا بندہ نو با آگے پچھے تُو کہہ دی بیٹی نے ساڑے پاکستان تے اندر بھی اے دے دے درندے موجود نے جہنے اپنیاں بیویاں تے ظلم کرتے نے مارتے نے کہ تیرے کر بیٹیاں ہوں دیاں ان بیٹی دا پیدا کرنا بیوی دے واس دی گالے یا اللہ دا مسئلہ ہے تے جہنہ رابدی رضا تے راضی نہیں ہوں دا ہو جہنے بدو جھا نا مکہ دے اندر بدوان دا ایک دو واقعی گودھرے ہیں نا جنہ سنہ بیٹیاں دفن کر دی تا ایک واقعہ یا دو نے تے ماشاءاللہ ساڑے کرائیں تے روزی ہو رہے ہیں اگلے دن دا ایک واقعہ کرتی ہی پیدا ہوئی ہے باہر روڑی تے رہا کھایا کوئی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے کونے آلی ٹوکریچ سٹ گئے ہیں میں تیہی نہیں رکھنی میں کیا تیرے اندر بھی مکہ دے بدوان دے جناسی موجود نے بیٹیاں دے ظلم کرنے والوں اور بیٹیاں دی جائدات کھو کے دے اپنے پتران دے نال آنے والوں تُسی کے دو بیٹیاں چنگا سلوک کر دے ہو بول دے نہیں بابے نے پوری دی پوری جائدات مونے آنے دے شڑی ہے بیٹیاں آگ کر شڑی ہے اگلے دن ایک بندہ چنگا پلا نمازی تکبیر اولا دا پتواری کو گیا ہے میرے یہ تین تینین انہوں نے کاغزا چمار جار جڑی کو چاپ آنی لانی ہے لالہ او جامدیاں مار دے سر تو جوان کر کے مارنے یا بیٹی دی شادی کی دی میں جی مولوی جی جے دے شڑی ہے موٹر سیکل دیتا ہے وہ فلان چیز دیتی ہے بیادا ہوں نے حصہ کا دا بند ہے ایک ایڈی دنیا دی شریح چلی ہے بھئی تُو شادی کریں گا دے پھر بیٹی نوی حصہ نہیں دینا قرآن نے تکے لزاکری مسلو حضل انسیین مذکر تا ڈبلے مونس تا ایک کے تُو ڈبل لے کے ونی نازی یاد رکھ اگر تُو اپنی بیٹی دا حصہ مار کے اپنے بیٹیاں اُدھے میں رب دی عدالت تیری نماز کا منی آئے گی تحجت کا منی آئے گی رب دی عدالت تی اندر تیرا روزہ کا منی آئے گا میں ایک عدال کا منی ہوں گے کہ احمد رو تیرا گرے بان ہوئے گا تیری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا اور دنیا جو کہے دی ایک گیٹھ زمین بھی ایک بالیست بھی لئی ہوئے گی نا کہ یاد رکھے آجئے قیامت رو جہنم دی آگے دے ساتھ تاوک بنا آگے گلے لٹکا دیتے جانے پتہ ہے تھو نا دو بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا پھر کہہ دیو دو بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا کوئے ساتھ نصیب نبی دا او تے اللہ رتبے پا گیا اللہ اللہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے عدب عداب سکھا لے گا پالے خوب سمبالے گا وہ تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی ازادی ہے پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تو ملی ازادی ہے کیتی پدر مونیر منا دی ہے جنہ حق دی را سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اسلام تو قبل ہندیرا سی ہر پاسے ظلم تا دیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی اوہ حق دی گل سمجھا گیا گل بڑی باکمال ہے بیٹی خوشبو پریاں پھول لوگو جو ملے نہ بزار نہ ملنو کو موتی ہی را ان مل لوگو اسروری مکدی گل مکا گیا میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے ایک تیسرا بندہ ہے جن نے دو بیٹیاں پالیاں ایک سے آبیاں دے اللہ دے رسول جدی ایک کوئے فرمایا جدی ایک بھی ہے انہیں بھی اگر کائنات دے اندر اوہ دی تربیت کی تیئے اوہ دی شادی کر دی تیئے اللہ اکبر قبیرہ اوہ دی تربیت اوہی جنت میرے نال ہوئے گا آئیے نمبر چار جیڑا بندہ یتیم نہ چنگا سلوک کر دے یتیمہ دے سیرتے ہاتھ راک دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادے نے جگاندے پیر نے فرمایا وَمَنْ اَحْسَنَ إِلَا يَتِيمَةٍ اَوْ يَتِيمِنْ اِنْدَهُ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَاهَيَ تَيْنِ وَكَارَانَ بَيْنَ اسْبَائِ اسْبَائِئِ جگاندے پیر فرمادے نے جن نے یتیم بچے یا یتیم بچینہ اچھا سلوک کیتا ہے اوہ دی پروش کیتی ہے اوہ دینا چنگا سلوک کیتا ہے کہ آمدہ دن ہوئے گا اے یتیم دی پروش کرنوالا جننچ میرے نال ہوئے گا ان کی یہ پتی جے یتیم ہوگے چاچے نہیں پتی جے نا مال کھاگے پانجے یتیم ہوگے پانجے ہیں مال کھاگے بول دے نہیں تے قرآن کی کہیں دے بیا قرآن دی کہا لیں سن لو نا اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا اَمْوَالَ الْيَتَامَا ذُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بَتُونِهِ مَنْنَارَا وَسَيَسْلَوْنَ سَئِيرَا جیس بندے نے یتیمہ دا مال کھاتا ہے انہیں اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگنو پار لیا ہے آقا روی اللہ نے کہا وَأَمَّ الْيَتِامَ فَلَا تَكْهَرْ عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمنًا فَآوَا وَوَجَدَكَ زَالًا فَهْدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَتِامَ فَلَا تَكْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے آم محبوب آئی یتیم آجائے انہوں ڈانٹنا نہیں یتیم تے ظلم نہیں جے کرنا آئیے مہگے چلا جگان پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے ایدر میرے وال انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِلْ جَنَّةِ هَا قَزَا وَقَالَ بِيْسْبَائِهِ السَّبَابَةِ وَلْوُسْتَا ایدر میرے علوے کو جرا یتیم تی پروش کر دا ہے آقا نے اپنی دوان انگلانو جوڑیا ہے فرمایا یتیم تی پروش کرنوالا جنت دے اندر میرے نال ایوے ہوئے گا جی میں دو انگلان جی میں دو بولے آجے جی میں دو انگلان ہے ایدر جنت دے اندر میرے نال ایوے ہوئے گا آئیے ذرا غور کیجئے نا اس واسطے میں کہیں نہ ہوں نا ماں باپ دی قدر کرے آگر ہو والدہ انہ جڑیاں بہارانے نا او کہے رشتے نہ بہارانے جو پیو نہ بہارانے ماں نہ بہارانے او کسے رشتے نہ بہار نہیں آج ماں دی قدر نہیں کردہ جدو ٹور جاندی ہے او دو پھر رونا ہے کندہ نہ لگ کے جدو ماں زندہ ہوں دی ہے انہوں دعائی واسطے پہنی دیں دا جدو مر گئی ہے انہوں دیکھا پکا کے بندن دے ہیں جے توڑ گئی او کبر اندر لیرامانی او لبنی ای ہو جائی تھنڈی تے میٹھری کی تے ویچھانی او لبنی رومے گا پشتائیں گا جے دل ماں دا دکھائیں گا گماں تو سیر چھپاون لائی تھا نیو لبنی گماں تو سیر چھپاون لائی کی تے وی تھا نیو لبنی جے ٹور گئی او کبر اندر لیرامانی او لبنی ماں نیو لبنی جہ دو دنیا ستائے گی تے نو ماں پھر یاد آئے گی جہ دو دنیا ستائے گی تے نو ماں پھر یاد آئے گی کبر تے جا کے روے گا اگو فرحانی او لبنی جے ٹور گئی او کبر اندر لیرامانی او لبنی یہ ہو جئی تھنڈی تے مٹھری کی تے وی چھانی او لبنی آئیے ذرا گور کیجئے ماں باپ دنیا دے اندر بہت ہی پیارا رشتہ ہے جہ دو ماں پھر تر جان پھر تے نو اپنے میں بیگانے بن جاندے نے باپ اکھا میڑ جائے چاچے بھی اپنے نہیں باندے او لوگو باپ تر جائے تے ماں میں بھی اپنے نہیں باندے انہاں بچیاں نو کوئی پچھن والا نہیں ہوندہ جہ دو ماں پھر زندہ ہوندے نے بچہ گم بھی ہو جائے اعلان کراندے میں اللہ 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 کی تے فیس بک آندے چار دے میں تے جہ دو ماں پھر تر جان انہاں بچیاں نو پچھن والا کوئی نہیں ہوندہ او اے جڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی جس تی ماں آئی اللہ باج یتیم آتا ہی آس امید نکائی ماں پھر آوالے ماں پھر آندے وال سو سو فریاد لے آون رو کر مویاں ماں آوالے آ پہی چپ کر جاون ماں آوالے گو دی لے ٹر تے ملیا خوشی خزانہ یتیم آتا ہی آس خدا دی تے سارا ملک بے گانہ آہ 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 موسیقی